بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے شوویس سے ایک شخصیت ہے ہم چاہیں گے کہ آج ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا بہت جانے اور ہم موٹیویشن حاصل کریں سبق حاصل کریں کہ دنیا میں یہ شہرتیں عزتیں جو ملتی ہیں پھر اس کے بعد یہ عزتیں شہرتیں اگر آدمی سنبھال نہ پائے تو پھر کیا انجام ہوتا ہے بالی ووڈ فلم انڈسٹری بہت بڑا نام ایک فیمیل ایکٹریس جن کا نام پروین بووی تھا اور ایٹیس ستر اسی کی دہائی کی موسٹ فیمیس ایکٹریس کہی جاتی تھی انیس سو چوون میں پیدا ہوئی بووی اکثر بحث ہوتا ہے کہ بووی کون تھی ایک تو بووی فرقہ ہے مگر یہ اس سے وابستہ نہیں تھی بووی پتھان قبیلہ ہے باب ہے اس بووی سے نکلی تھی اور یہ ریاست جھونہ گڑ کے ایک نواب کی بیٹی تھی اور بوو ان کا پختون خواہ پتھانوں کا قبیلہ تھا اس لئے پروین ان کا نام تھا اور بووی اس خاندان سے وابستہ تھی اچھے خاندان سے وابستہ تھی مگر چونکہ فلم انڈسٹری کا دور دورہ تھا اروج تھا وہ فلم انڈسٹری میں آئیں کہتے ہیں کہ وہ فلم انڈسٹری میں جب آئیں تو اتنی گلیمرس گرل کہلائیں کہ ان کا انداز ان کے بالوں کا ان کے پہناوے کا کہ وہ فیشن بن جاتا تھا کہتے تھے کہ وہ اتنی ہائیسٹ ایکٹریس تھی کہ جو پہنتی تھی وہی رواج بن جاتا تھا اس کے علاوہ دوسرا انہیں جو اعزاز حاصل ہوا وہ ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس کا ہوا کہ اس دور میں سیونٹیز اور ایٹیز میں کوئی بھی ایسی ایکٹریس نہیں تھی جن کی اتنی ہائیسٹ پیمنٹ ہو اس کے بعد ایک اور انہیں شرف ملا وہ شرف یہ تھا کہ پورے بولیویڈ انڈسٹری میں کوئی بھی ایسا ایکٹر یا ایکٹریس نہیں تھی جن کا ٹائم میگزین پہ تصویر چھپی ہو اور انٹروی آیا ہو یہ اسے پہلا عزاز ملا تھا اس کے بعد دوسرے ایکٹر اور ایک ایکٹر ایکٹرس ملا تھا بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑا کام تھا کہتے ہیں کہ پہلی فلم جو انہوں نے بنائی تھی چطرینہ وہ ناکام گئی مگر اس کے بعد مجبور فلم بنائی امیتہ بچن کے ساتھ تو وہ ہٹ ہو گئی مجبور کے پاس پھر بہت سی سیریز تھی دیوار بنائی انہوں نے سوہاگ بنائی امر اکبر انتونی بنائی شان بنائی کہتے ہیں سیکڑوں فلمیں ایسی تھی جو امیتہ بچن کے ساتھ پیار بنا اور وہ رات و رات ہٹ ہو گئی کہتے ہیں کہ داریکٹر جو تھے وہ چھ ماہ پہلے ان سے اپائٹمنٹ لیتے تھے تب جا کر انہیں فلم کی کوئی اپائٹمنٹ اور اس کے بعد وہ کمیٹمنٹ کرتی تھی امیتہ بچن کے ساتھ بہت مضبوط قسم کا پیار تھا مگر اگر آپ وکی پیڈیا پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ خاصہ مل جائے گا کہ ان کے افیر بہت مشہور ہوئے تھے جن میں سب سے بڑا افیر ان کا مہش بٹ جو ڈائریکٹر تھے پوجہ بٹ کے والد ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ فرد ڈینی کے ساتھ بنا تھا مگر جو مضبوط اور لمبا چلا تھا وہ کبیر بیدی تھے مگر کہتے ہیں آہستہ آہستہ جب ان کی عمر ڈھلتی گئی تو یہ سارے افیرز ان سے دور ہوتے گئے امیتہ بچن رومینٹک ہیرو کے ساتھ انگری ینگ مین بھی تھے ان کے ساتھ تو پیر تھا ہی تھا مگر اس کے بعد جتنے بھی پیر اس کے بنے افیرز چلے وہ ناپائیدار ہوئے اور آہستہ آہستہ ان سے چھوٹ کر چلے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی عمر ڈھلتی گئی افیرز کے ساتھ آہستہ آہستہ فلمیں بھی ان کے پاس آنا کم ہو گئی اور آہستہ آہستہ فلمیں ختم ہو گئی آخری فلم کہتے ہیں ارادہ تھی جو کہ وہ بھی فلاف فلم تھی اس کے بعد وہ بالکل فلم انڈسٹری سے کٹ کر رہے گئی یہ سارے تعلقات یہ سارے افیرز یہ اتنی شہرت آہستہ آہستہ ڈھلتی گئی اور وہ تنہائی کا شکار ہو گئی پھر اس کے بعد زیاب بیتیس کا شکار ہو گئی ڈائیبیٹک کے مرض نے اسے اتنا آن لیا کہ ایک ٹانگ ان کی بلکل سیاہ ہو گئی جس سے گیگرین کا مرض لائک ہو گیا اور وہ پھر ناکہ رہ گئی اس مرض کے بعد دوسرا مرض اسے جو لگا وہ بہت خطرناک تھا اس کی زوفرینیا اسے لگا ذہن تقریباً مفلوج ہو گیا اور کہتی تھی کہ مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں شہرت کی اتنی بلندی پر تھی کہ اسے اپنے کسی بھی مدے مقابل نہیں سمجھا اور کسی سے اس نے شادی نہیں کی اکیلی فلیڈ میں رہتی تھی عجیب و غریب آوازیں آتی تھی ذہنی کوفت میں مبتلا ہو گئی ایک ٹانگ پیرلائز ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو تنہا رکھنے لگی اور کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک وہ فلیڈ سے نہیں نکلتی تھی کئی دن وہ اکیلی رہتی تھی آخر کار کیا انجام ہوا کہ وہ ایک دن اسی کمرے میں فلیڈ کے دنیا سے چل وسی دوہزار پانچ میں پچپن سال کی عمر میں پروین بوبی اس دنیا سے چلی گئی مگر علمیہ یہ تھا کہ وہ فلیڈ میں ایک نہیں دو نہیں تین دن تک مری ہوئی ان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور دروازہ بند تھا کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا کہتے ہیں کہ بدمو اتنی اپارٹمنٹ میں پھیل گئی کہ لوگوں کا سانس لینا دوبر ہو گیا دروازے کو توڑا گیا اور اندر سے کہتے ہیں بدترین قسم کی لاش ملی جو تنہائی کا شکار تھی جو وحشت کا شکار تھی جو لوگوں کو دیکھنے کے لیے محرون چہرہ تھا جو آنکھیں لوگوں سے بات کرنے کے لیے ترستی تھی اب کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب معاملہ تھا ٹائم صاف انڈیا نے لکھا کہ وہ ایک ٹریس جو اپنے پلو کو لہرائے تو ایک لہر بن جاتی تھی جو اپنے بالوں کو لہرائے تو ایک ادھا بن جاتی تھی جو اپنے کپڑوں کو لے کر پہنٹ کر اپنے آپ کو لے کر چلے تو وہ ایک ادھا بن جاتی تھی مگر وہ ایک گمنا موت ماری گئی بمبئی کے قبرستان میں اسے دفنایا گیا اور فلم انڈسٹری اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ ہوں گے مگر دو سے چار افراد تھے جو انہوں نے انہیں دفنایا اب ان کی موت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ شہرتیں ساری عارضی ہوتی ہیں شہرت کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی اس کے بعد دوسرا جو ہمارے ساتھ ہلکہ عباب ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اس وقت چلتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی آؤٹ پٹ ہوتا ہے جب ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں بچتا اور تیسری اہم بات جو پروین بوبی سے ہم سیکھتے ہیں وہ بانو کسیہ صاحبہ کی ایک کوٹیشن ہے جو چاہوں گا آپ سے شیئر کروں بانو کسیہ صاحبہ نے ایک محفل میں کہا تھا کہ اس بنین و انسان کے افضائش کے لیے اور نسل کی بڑھتی ہوئی افضائش کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذمہ داری عورت پر دی گئی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرے اگر وہ نہیں کرے گی تو یہ بنین و انسان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے ساتھ کسی کو ساتھ رکھے یہی علمیات تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مد مقابل نہیں سمجھا تنہائی کا شکار ہو گئی اور اس طرح فرسٹیشن ہو گئی کہ اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور معاشرے نے ساتھ چھوڑ دیا اس لیے معاشرے سے لگے بندے رہے جو ہماری ریکوائرمنٹ اور لوازمات ہے انہیں پورا کرے تو ہم دنیا میں بھی اس طرح رہے اور دنیا میں جاتے ہوئے بھی خوشی سے جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ